نمازکار اس خاص بلٹن میں آپ سبی کا تہہ دل سے سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کمردن خان ان دنوں ہمارے دیش کے کچھ بدجیوی بھارت ویرودی نارے بازی کرنے میں ویست ہیں اور میڈیا کا ایک بڑا طبقہ بھی ان کا کھلے عام سمرتن کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے نقسل وادی روبین ہوت جیسے ہیرو ہیں جو آدی واسیوں اور غریبوں کے لیے پوری سرکار سے لڑ رہے ہیں آج ہم آپ کو اس علاقے کے بارے میں بتائیں گے جسے نقسلی لیبریٹڈ زون کہتے ہیں ابو جمار کے گھنے جنگلوں میں کبھی کوئی سرکاری نمائندہ نہیں پہنچا اس کے بارے میں کسی کو خاص جانکاری بھی نہیں ہے یہاں تک کی اب تک اس علاقے کا پکا نقشہ بھی موجود نہیں ہے ایک ابو ج پہلی ابو جمار ایسا گھنہ جنگل جہاں جانے سے سورج کی کرنے بھی ڈرتی ہیں چاروں طرف ہریالی گھنے جنگل اور پیچ میں نقسلیوں کے اڈے نقسلوالیوں کے گھر سے زی نیوز کی سہسی کراؤنڈ ریپورٹی آپ میں سے جن لوگوں نے ابو جمار کا نام پہلی بار سنا ہے ان کے لیے یہ تصویریں آنکھیں کھول دینے والی ہوں گی یہ ابو جمار ہے جہاں کسی بھی پل کسی بھی سیکنڈ نقسلی موت بنکا ٹوٹ سکتے ہیں جہاں کسی بھی پرسنل سازو سمان کے ساتھ پیٹرولنگ میں جانے کے لئے جہاں کسی بھی پانچ سے ساتھ ودروہی علاقہ مارولی سے ماجی پارا کی اور آج نو چودہ سولہ سو بجے سے اٹھارہ سو بجے سے بیچ علاقہ بورپال میں چندہ اکھٹا کرنے ٹیکس بھرتی راشن اکھٹا کرنے کے لئے آ رہا ہے یہاں لمبے عرصے سے لال آتنک کا سایا رہا ہے کرانت کے نام پر لور اور جلم کا سلسلہ چل رہا ہے سکیے پولیس مقبیر ہو تم گل کے اس بیٹا کے چلتی اس کا باپ کو مارے ہے سال دوہزار نو تا کے سلاقے میں باہری لوگوں کے آنے پر منع ہی تھی لیکن آج بھی دیش کے ٹھیک بیچ میں چار ہزار ور کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے نقسلیوں کے گڑھ میں جانا موت کو تعاوت دینے کے سمان ہے لیکن ابو جمان کی پہلی آپ تک پہنچانی ضروری تھی اس لیے زی نیوز کی ٹیم نے اس خطرناک علاقے میں ریبورٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم پہنچ گئے نقسلیوں کے لیبریٹڈ زون یعنی ابو جمان میں یہ ابو جمان کی وہ تصویریں ہیں جو پہلی بار کسی ٹیلیویشن سکرین پر دیش کے سامنے آئی ہیں بلکل ہرا دیں گے امید ہے پورے گاؤں والے لڑکے جو ہے نا جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ پورا گاؤں ہمارے ساتھ ایکتا ہے گاؤں جتنا ان کو ساتھ دے رہے تو اس سے زیادہ ہم کو دینا سالو کر دیا ہے اب سمباب ہے ہم جیت لیں گے لڑائی کو پکا یہاں کے لوگ پکی سمجھ چکے ہیں ان کو نشچنت ہارنے کا ہرانے کا ہمارے طاقت بن چکا ہے بلکل ہاری جائیں گے ہم آپ کی ملاقات آج ان لوگوں سے کرائیں گے جو دیش کے کونے کونے سے یہاں کے گھنے جنگلوں کو نقسلوات سے آزادی دلوانے کے لیے اپنا خون باہا رہے ہیں ہمارے میرا تو ایک ایک زبان اس کے دل میں یہی چیز ہے بھارت ماں سے ماں بھارتی سے وہ یہ کرتا ہے کہ ماں تیری رجا رہے اور تو ہی تو رہے باقی نہ میں رہوں نہ میری آرجو رہے جب تک تن میں جان رگوں میں لہو رہے یہ وہ علاقے ہیں جنہیں نقسلی لیبریٹرڈ سون یعنی آزاد علاقے کہتے ہیں وہ علاقے جہاں نقسلواتیوں کی سامنان تر سرکار چلتی ہے آج آپ پہلی بار ٹیلویزن پر ابو جمان دیکھیں گے اس تتھا کتھت آزادی کا اصلی چہرہ دیکھیں گے ابو جمان کا گیٹوے کہلاتا ہے نارائن پور یعنی اس ابو جمان پہلی کا زیادہ تر حصہ نارائن پور زلے میں ہی آتا ہے دوہزار سات میں زلہ بننے والے نارائن پور میں کچھ ہی سمیں پہلے تک نقسلواتی کھولے آم کھوما کرتے اب سرکشہ بل نارائن پور کو کیندر بنا کر ابو جمان میں اپنے آپریشن لانچ کر رہے ہیں جن سر جیڈی گیٹ سے جن سر جیڈی گیٹ میں جن سر جیڈی گیٹ میں جن سوالی آئے سر جن سوالی جن سوالی جن سر پرائن پور سے تین سو کلومیٹر دور اس علاقے میں آئی ٹی بی پی کی دو بٹالیا نے ابو جمان کے جنگلوں کو لال آتنک سے مکتی دلانے کے لیے دن رات موت سے سامنا کر رہی ہیں زیادہ دن نہیں بیتے ہیں جب نارائن پور میں جیل پر حملہ کرنے نقسلواتیوں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا لیا تھا ابو جمان لیبریٹڈ زون کہلاتا تھا اور نقسلواتیوں کی سامانان تر ستہ یہاں چلتی تھی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں سرکشہ بل ابو جمان کے کافی اندر تک جا رہے ہیں اور یہاں اس قسم کے پیٹرولنگ اس قسم کی گشت کے ذریعے نقسلواتیوں کے دلوں میں خوف اور گاہم والوں آدیواسیوں کے دل میں بھروسہ پیدا کیا جا رہا ہے آئی ٹی بی پی جنگلوں میں دھیرے دھیرے لیکن بے حد مضبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے یہاں گھنے جنگلوں میں نقسلواتیوں نے کبھی سڑک نہیں بننے کی اس لیے علاقے پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کیلئے زمین پر اپنی موجودگی کا احساس کرایا جا رہا ہے یہاں ابو جمان کے ایڈکا میں آئی ٹی بی پی کی کمان کی ذمہ داری ہے دلی کے رہنے والے اسسٹینٹ کمانڈینٹ کے ہاتھ میں وہی دلی جہاں کے ایک حصے میں نقسلواتیوں کی چیت پر چشن منایا جاتا ہے ہمارے ساتھ اسسٹینٹ کمانڈینٹ ویرندر سن ہے سب سے بڑا چیلنج یہاں پہ جو نقسل کی سمجھے ہے یہاں کے جنگل جو کی چلنا آپ دیکھ رہے ہیں چار تک جنگل ہے کوئی آبادی نہیں ہے جس کو پار کرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ فوج کے پرتی اتنا سیویلینز کا روئیہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسی خبر یا کوئی مہیا کراس کے جسے کہ ہم آپ پریشنز کر سکیں اس کے علاوہ سیوویز میں کئی طرح کی بھی سمجھے رہتی ہیں کبھی دن میں رات میں جب بھی آدھش ملتا ہے ہماری پارٹی دو منٹ کے اندر آدھش ملنے پر باہر نکل جاتی ہے آپ یہاں پر ابو جمان کے جنگل میں ہیں آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دیش میں ایک عجیو غریب قسم کی بحث چل پڑی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو بدھیجیوی لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جینیوی جیسی جگہ میں یا دوسری جگہوں میں بھارت کے ٹکڑے ہونے کا آپ یہاں پر مورچے پیڈٹے ہوئے ہیں آپ اس وچاردھارہ کے لوگوں سے اس اگروات سے لڑ رہے ہیں اس نکسلوات سے لڑ رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ یہاں لڑ رہے ہیں اور دلی میں بیٹھے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ بھی ینگ ہیں آپ بھی یوہ ہیں آپ کی عمر کے ہوں گے وہ بھی وہ بھی ہماری عمر کے ہیں لیکن جو گراؤنڈ میں ہم کر رہے ہیں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے یا جینیو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیزیں وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں صرف وہ انہیں نشکرس پہ یا وہی جو آگڑے ہیں جو آرہے وہی دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سیچویشنز کیا ہے کتنا یہاں پہ سیچویشنز بدل رہا ہے سورکشاول تدھا کتھت لیبریٹڈ زون کی اگھوشت راجدھانی کتل کی قریب پہنچ رہے ہیں کروشنار کے اس تھانے نے کچھ دن پہلے ہی نقسلوانیوں کے حملے جھیلے تھے نقسلیوں نے پاس کی دیوار سے موٹار فائر کیے تھے جس کے نشان اب تک تھانے کی دیوار پر ہے پچھلے چار مہینے کے دوران اسے کیندر بنا کر نقسلوانیوں کی ماد میں گھس کر کئی کاروائیاں کی گئی ہیں کوکا میٹا کسور میٹا اور کتل اب سورکشاولوں کی پہنچ میں ہیں سورکشاولوں کے لیے یہاں کے راستے جتنے انجان ہیں اتنی ہی یہاں کی بھاشا بھی لیکن دونوں ہی مورچوں پر تیاری جاری ہے گونڈی اور حلبی بھاشا سیکھنا بھی سورکشاولوں کی تیاری کا حصہ ہے سڑک بنانا زیادہ چنوٹی پورن ہے کیونکہ نقسلوانیوں کے حملے کا خطرہ ہر سمیں بنا رہتا ہے ایک ہی راستہ نہ ہو بلکل راستہ چینج کرنا ہے سمیں چینج کرنا ہے آج آپ لوگ یہاں کھڑے ہیں کل یہاں نہیں کھڑے ہوں گے کل ہو کچھ دوسری زگزے گے لیں گے نقسلوانیوں کے اس گڑھ میں سڑکیں نہیں پہنچ پائیں وجہ یہ تھی کہ نقسلوانیوں کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم تھی کہ اگر سڑکیں پہنچیں ان گھنے جنگلوں تک تو پرگتی پہنچے گی شکشہ پہنچے گی اور پھر لوگ نقسلوانیوں کو نکارنے لگیں گے اب دیرے دیرے سیکیورٹی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں اور دیرے دیرے سڑکیں بھی آگے بڑھتی جا رہی ہیں حالانکہ یہ کام بہت چنوٹی پورن ہے علاقہ بہت گھنے جنگلوں سے گھیرا ہوا ہے سڑک بنانا مشکل ہے اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے لگاتار سیکیورٹی کے ذریعے کیا جاتا ہے سبح سبح روڈ اوپننگ پارٹیز نکلتی ہیں جو پورے کے پورے علاقے کو سیکیور کرتی ہیں کرمویر سنگھ ہمارے ساتھ ہیں کرمویر سنگھ صاحب یہاں پہ روڈ بنانے کا کام ہے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے سیکیورٹی فورسز کوئی جو ہے یہ لوگ سڑک بنانے سے روکتے ہیں یہ لوگ تاکہ یہاں فورسڑک نہ بنیں اور لوگ اسے نہ جھڑ پائیں تو سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ سڑک بندے نہیں دینا چاہ رہے نئے سال کی شروعات آئی ٹی بی پی نے ایک بڑے قدم کے ساتھ کی ایک جنوری کو پہلی بار پولیس اور آئی ٹی بی پی نے نقسلوادیوں کی اگوشت راجدانی کتل پر پہلی بار دھاوا بولا جس میں تین نقسلی مارے گئے یہ ابو جمان میں نقسلواد پر سب سے زبردست حملہ تھا سرکشہ بھل اب ان جنگلوں میں بھی گھوس رہے ہیں جہاں آپ تک کیول نقسلوادیوں کی ہی مرضی چلتی رہے ہیں آپ میں سے جنہوں نے بھی کبھی ویتنام بار سے جڑی ہوئی ہالی وڈ کی فلمیں دیکھی ہوں گی ان کو اندازہ ہوگا کہ ایسے گھنے جنگلوں میں خطرے کس طرح سے ہر طرف موبائے کھڑے رہتے ہیں بوبی ٹریپ ہر چیز میں بوبی ٹریپ لگایا جا سکتا ہے آپ یہاں ابو جمان کے ان گھنے جنگلوں میں نئے سال کی شروعات میں پورے دیش کو ایک نئے سال کا تحفہ لیتے ہیں اور وہاں دلی میں میں کوئی راجنیتی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا لیکن دلی میں آتنکو آدیوں کو شہید بنا رہے ہیں آپ بھی خبریں سنتے ہیں آپ کے پاس بھی ٹیلیویزن ہے آپ دیکھتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں آپ یہاں ابو جمان کے گھنے جنگل میں آپ کام کرتے ہیں محسوس ہم نے کیا کرنا ہے ہم کو تو یہ ہے کہ نا سمجھے پر ہم کو کبھی کبھی تو ہسی آتی ہے کبھی رونا آتا ہے ہم تو ہے فوجی آدمی ہمارا میرا تو ایک ایک زبان اس کے دل میں یہی چیز ہے بھارت ماں سے ماں بھارتی سے وہ یہ کرتا ہے کہ ماں تیری رجا رہے اور تو ہی تو رہے باں کی نہ میں رہوں نہ میری آر جو رہے جب تک تن میں جان رگوں میں لہو رہے تیرا ہی زکر تیری جستو جو رہے بہت بڑی ہے تو آتنکوازیوں کو جو افضل پریمی گینگ ہے جو افضل کو شہید بنا رہا ہے ان کو کچھ کہیں آپ میں یہی کہوں گا کہ اوپر والا جو ان کو سدبودی دے اور ان کے جو منٹرز ہیں ان کو سدبودی دے بولتے ہیں ڈین بھی جب حملہ کرتی ہے تو ساتھ گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے اپنے گھر کے اندر ہو رہے ہیں کوئی پاتھ نہیں اپنے آپ باہر نکلیں گے بل سے باہر آئیں گے تو آپ ان کو جو نئے نئے شہید ہیں وہ بھیجتے رہیں گے چاہے نقسل وادی ہو یا آتنکوازی ہو جہاں جہاں پیدا ہو رہے ہیں جہاں جہاں سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو بھی کام کر رہا ہے یا دیش کے خلاف جو بھی دیش دروہی جو گتیوی دھیا جو کریں گے اتنے سے یہ خوزی کا ایک کرتب بھی ہے کہ اپنے دیش کی اسمیتا کو سورف سے ترکنا ہے ماں بھارتی کے لئے جو لوگ آتنکوازیوں کو شہید بتا رہے ہیں وہ ان کو شہید کہتے رہے ہیں ہم نہ تو آتنکوازیوں کو چھوڑیں گے نہ نقسل وادیوں کو چھوڑیں گے وی ویل کرس دیم وی ویل کرس دیم جے بارت ماں ایم پراد اوف مائی فورس ایم پراد اوف مائی انڈیا جے ہیو کیمرامین وکرم سنگھ کے ساتھ پریشن مہنمشرا زی میڈیا ابو جمان چھتیس گڑ